اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یوٹیوب کے کچھ سیٹنگز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں دوستو اگر آپ کا چینل سرچ کرنے سے سرچ بار میں نہیں آ رہا تو اس کے لیے میں آپ کے پاس ایک سلوشن لائے ہوں اس کے لیے آپ نے کچھ سیٹنگز کرنی ہوتی ہے جس سے آپ کا چینل اس طرح سرچ بار میں آ جائے گا پہلے میرا بھی شو نہیں ہو رہا تھا تو میں نے کچھ سیٹنگز کی ہے تو میرا چینل آپ سرچ بار سے شو ہونے لگائے اس کے لیے آپ نے کوئی بروسر اوپن کر لینا ہے میں کروم اوپن کر لیتا ہوں یہاں پر آپ کو سرچ کرنا ہے وائی ٹی سٹوڈیو وائی ٹی سٹوڈیو یہ میں سرچ کر دیتا ہوں وائی ٹی سٹوڈیو سائٹ کو اوپن کر لیں سائٹ کو اوپن کرنے کے بعد یہاں پر لیکٹ سائٹ پر یہ جو کالم آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہے اس میں نیچے نیچے سیٹنگ یہ ادھر دیکھ رہا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے میں اس کو اوپر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے میں زوم کر کے دکھا دیتا ہوں چینل کو سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پر چینل کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ آپ سے کچھ اس طرح کے سیٹنگ مانگے گا جس میں کنٹری آپ ریزیڈنٹ سے پہلے پہلے تو یہ آپ اپنا کنٹری سیلیکٹ کر لیں جو بھی کنٹری ہو آپ کا اس کے بعد آپ نے کی ورڈ ڈالنے ہوتے ہیں کی ورڈ آپ نے کچھ اس طرح دینے ہیں کہ پہلا پہلا تو آپ کا چینل کا نیم ہو پہلا کی ورڈ ایڈوانس ٹیکنیکل انفو میرے چینل کا نیم میں تو پہلے پہلے میں نے یہ ہی ڈال دیا کی ورڈ میں اب دوسرے کی ورڈ میں آپ لوگوں نے وہیں نیم کو اُلٹ کر کے ڈالنا ہے مطلب دوسرا لفظ پہلے لکھنے ایڈوانس ٹیکنیکل انفو تھا تو میں نے اب ٹیکنیکل ایڈوانس انفو بنا دیا اس کا آپ کو فیدہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی آگے پیچھے کر کے سرچ کرتا ہے تو بھی آپ کا چینل اس کے سامنے آ جائے گا اسی طرح تیسرے میں بھی کچھ چینجز کر کے لکھ دیں اور ایک ایسا لکھیں کہ جس میں کوئی سپیس نہ دیں باقی بالکل چینل کا نیم ہو تو یہ پانچ چھے آپ لوگوں نے ڈالنا ہے زیادہ بھی نہیں ڈالنا ہے تو یہ سیٹنگ کر کے یہاں سے پھر سیو کر دیں اور دوسری بات جب آپ کوئی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہوں تو آپ نے ڈسکرپشن میں جو بھی آپ کے ویڈیو کا ٹائٹل میں سوری جو بھی آپ کا ٹائٹل ہے اس کے آگے اپنے چینل کا نام بھی ضرور لکھنا ہے بائی کر کے مطلب پہلے ٹائٹل لکھیں جس طرح بھی آپ نے لکھنا ہے اس کے آگے سپیس دے کے بائی چینل کا نام آگے ایڈوانس ٹیکنیکل انفو اس سے بھی آپ کا چینل سرچ بار میں آ سکتا ہے اور اور ساتھ میں ڈسکرپشن میں بھی کچھ ہیش ٹیک ڈال دیں مطلب ہیش لکھ کے بغیر سپیس کے جس طرح کی ویڈیو آپ نے اپلوڈ کی ہے فرد کیا اگر آپ نے ویڈیو ڈالیے کہ ہاؤ ٹو ڈاؤنلوڈ ویڈیوز فرم فیس بک تو آپ نے بغیر سپیس کے وہیں ٹائٹل یہاں پر ڈال دینا ہے فرم فیس بک تو اس سے یہ سجسٹڈ ویڈیوز میں آ جائے گا یہ ویڈیو مطلب رینکنگ میں آ جائے گی آپ کی اگر آپ اس طرح کی کچھ دو چار ہیش ٹیک ڈال دیں اس کے علاوہ جب آپ ویڈیو اپلوڈ کر لیں تو آپ کو ایک ایپ اوپن کرنی ہے جس کا نام وائٹ سٹوڈیو جو یوٹیوب کا افیشل ایپ ہے اس کو اوپن کر لینا ہے پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر لیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے اس کے بعد جو بھی ویڈیو آپ نے اپلوڈ کی ہے اسے اوپن کر لیں یہاں سے یہ ڈیش بورڈ میں سے آپ کو آپ کے ویڈیو دکھیں گے یہاں پر آپ نے ڈیش بورڈ یا ویڈیوز سے بھی جہاں سے بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں تو وہ ویڈیو سلیکٹ کریں جس کو آپ ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے میں اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں یہ اوپر یہاں پر ایڈیٹ کا اپشن ہے اپشن کو سلیکٹ کر لیں یہاں جب آپ کلک کریں گے تو آپ پریڈٹ موڈ میں آ جائیں گے تو یہاں آپ نے آپ کو نیچے ٹیگز کا اپشن دیا ہوتا ہے ایڈ ٹیگز تو یہاں سے آپ ٹیگز ڈال سکتے ہیں ٹیگز آپ نے اس طرح ڈالنے ہیں کہ فرض کے اگر یہ میرا ویڈیو تھا کہ جی میل ایک آنٹ پر پکچر کیسے لگائیں تو میں نے پہلے ٹیگز بھی لکھ دیا ہاؤ ٹو سیٹ جی میل پکچر تو دوسرا ٹیگز بھی تھوڑا اس سے مختلف کر کے ڈال دیا سیٹ پکچر آنٹ یور گوگل ایک آنٹ تو کچھ اردو میں بھی لکھ دیئے گئے چینل کا نیم بھی اسی ٹیگز میں ڈال دیں تو اس سے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور فیدہ ہوگا ایک ویڈیو مختلف سرچے سے سامنے آئے گا مطلب اگر کوئی سرچ کرتا ہے سیٹ پکچر آنٹ یور گوگل ایک آنٹ جب کوئی سرچ کرتا ہے ہاؤ ٹو سیٹ جی میل پکچر تو آپ کا ویڈیو سامنے آنے کے چاند سے زیادہ ہوتے ہیں بڑھ جاتے ہیں تو یہاں پر بھی اپلوڈ کرنے کے بعد ٹیگز ضرور ڈال دیا کریں اسی طریقے سے یہ سیٹنگز کر لیں دوستو اس سے آپ کو ویوز زیادہ ملیں گے اور آپ کا چینل جلدی گروہ کرے گا